ارے اکلیس اکلیس بھائیہ حصہ کرو تم یہ سرسو کے دانہ تھوڑا سا یہاں پہ اس کو سرسو کا تیل ڈال کر کے اچھے سے اس کو پیسو اچھے سے پیستے رو بند مت کرنا جب تک مالیس نہ ہو جائیں جب تک بند مت کرنا پھٹا پھٹا اگر تیل کم پڑ رہا ہے تمہارے پاس تو یہ ہمارے بوتل میں رکھا ہوا ہے اسے لے لو اس میں ڈال کر کے پھر مالیس کرو تب ہی مجھا آئے گا اور راہل تو کیوں جھاک رہا ہے ادھر ارے ادھر کیا جھاک رہا ہے ارے یہ ہوتا رہتا ہے آپس میں کبھی ہم مالیس کبھی وہ مالیس یہ ہوتا رہتا ہے تم ادھر مت دیکھو کھولی آ رہی ہے تم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہولی کے بہار میں ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں دیکھو مہدی جی دیکھو مہدی جی میرا ہاتھ درد کرنے لگا ہے اتنا ہاتھ درد کرنے لگا ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو بہت ہی زیادہ پریسان ہو گیا ہوں بہت ہی زیادہ اتنا زیادہ میرے ہاتھ دونوں درد کر رہے ہیں ادھر تو راہل یہ میرے ہاتھوں پر اپنا سر رکھ کر کے بیٹھا ہے اب تو میں بلکل بھی یہ سرسو نہیں پیس سکتا ہوں اگر زیادہ لگوانے کا من ہو تو مسین میں ڈلوا کر پیسوا لو میں کوئی اتنا محنت نہیں کر سکتا ہم بتاؤں تمہارے ساتھ آگے ہاں بیٹھنے کے تو اتنا محنت ارے ہولی میں ملنے آیا ہوں آپ سے ملنے یہ سب کرنے نہیں آیا ہوں جو تمہارے پاس آ جاتا ہے اس کو یہ سب کام کرنے کے لئے بتا دیتے ہو اسی لئے تمہارے پاس کوئی نہیں آتا ہے آنے یہ بتاؤں یہ ہوگی جی تم اتنا کیوں کام کر رہے ہو اتنا مجھے بتاؤ جرا ساتھ تم ارے کہا کریں اکلیس بھائیہ کہا کریں بہت محنت کرنا پڑتا ہے یہ سب چیز دیکھو ہمارے بھی کبھی کبھی یہ لگتا ہے سرسو سرسو لگانا چاہیے جس سب لوگ آپس میں بیٹھ کر لگا لینا چاہیے کیونکہ یہ لگانے سے تم کو انیک فائدے دیکھیں گے میں بتایا دے رہا ہوں اس سے فائدہ کیا ہے اس سے فائدہ یہ ہے کہ جو ہمارے رنگ لگتے ہیں گلال لگتے ہیں وہ چھپکتا نہیں ہے سریر میں اس لئے ہم لوگ سرسو لگا لیتے ہیں سام کو بیٹھ کر کے کہ صبح کتنی بھی ہولی کھیلوں کوئی بھرک نہیں بڑھے گا یہ بتایا دے رہا ہوں بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چینل سسکرائب ایسا کرو گے تو یہ ٹوکرا چھوٹنے کے بعد ٹوٹ بھوٹ جائے گا جتنا سارا بھر رکھا ہے ٹوکرا میں یہ بتا رہا ہوں پٹا پٹ پکڑ لو نہیں نقصان بھاری بھرکم ہو سکتا ہے یہ بتایا دے رہا ہوں کیونکہ تمہارا ٹوکرا تو میں نے اٹھوالیا تھا تم نے لالو جی کی طرف پکڑو میرے طرف بھی چھوٹ رہا میرے طرف کوئی پکڑو بھٹا پٹ ارے میں تو یوگی جی کبھی نہیں پکڑوں گا ٹوکرا میں کیوں پکڑوں ارے اتنا اٹھا نہیں پاتے ہو تو بھرکائے لیتے ہو جتنا اٹھا پاو اتنا پھرو جیدہ بھر لیتے ہو پیسے کمانے کے چکر میں تم تو اپنے پیسے کمانے کے چکر میں کتنی بھی لوڈنگ کر لیتے ہو ایک بار تم نے اپنے بیل گاڑی پہ اتنی لوڈنگ کر لیا کہ پولیس والوں نے تم لوگوں کو پکڑ لیا تھا اب بتاؤں میں کیوں پکڑوں میرا ٹوکرا تو کوئی نہیں اٹھواتا ہے ارے ہاں تمہارے ساتھ تو موڈی جی ہے موڈی جی سے بولو اٹھوانے کے لیے میں کیوں اٹھواؤں میں لالو جی کا ٹوکرا ہمیزہ اٹھواتا تھا لیکن لالو جی کی ایک بات مجھے اچھی نہیں لگی کیونکہ ایک بار میرے ٹوکرا میں کچھ زیادہ ہی لوڈنگ ہو گئی تھی انہوں نے میرے سر پہ اٹھوائیا نہیں اور دھکا الگ سے دے دیا تو گر گیا میں کیوں اٹھواؤں میں تو وہیاں نہیں اٹھوانے والا ہوں اور یوگی جی رائی بات تمہاری تو تم اپنے ان سے بولو موڈی جی سے وہی اٹھواؤں پائیں گے میں تو بلکل قداب نہیں اٹھواؤں گا کچھ بھی ہو جائے ارے کہا ہو گیا تم لوگ بڑھ بڑھ آ رہے اتری دیر سے کہا ہو گیا ارے ٹوکرا ہمارا یوگی بلکل جوان پٹھا ہے یہ اٹھا سکتا ہے کوئی دکت نہیں ارے راہل تھوڑا سا تم لالو جی کے طرف لگوا دو کیونکہ وہ بڑھے ہو چکے ہیں تھوڑا سا ہیلپ کرنے میں کچھ جاتا تھوڑی ہے تو تھوڑا سا ہاتھ لگوا دو